ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے زیادہ ٹائم نہیں لگانا ہے ہمیں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں بلیک ہیڈز کا علاج وہ بھی پرمنٹ وائٹ ہیڈز ہو یا بلیک ہیڈز ہو پرمنٹ سا مطلب ہمیشہ کیلئے علاج بتائیں گے پہت اران سے فالو کرنا ہے تاکہ آپ کی بلیک ہیڈز کبھی دوبارہ نہیں بنیں اور اس کو آپ ایک ہی دفعہ استعمال کرنا ہے تو اس شاندہ ریمیڈی کو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اس مصیبت سے چھٹکارہ مل جائے آپ نے خشخاص جو ہے وہ لینی ہے پنسار سے اسے پاپی سیڈز بھی کہتے ہیں پنسار سے کسی بھی سٹور سے مل جائے گی اس کے اندر مٹی دست ہوتی ہے اسے آپ کو پرس اچھی طرح سے ساپ کر لیں کیونکہ اسے ہم نے سکن کے اوپر اپلائی کرنا ہے اس کے بعد ہمیں گلو چاہیے لکڑیوں کے جوڑنے والا یہ بھی آپ کو آسانی سے مل جائے گا مارکیٹ سے تو آپ گلو کا چھوٹا پیکٹ لے لیجئے یا کہ آپ میرے پاس پیکٹ میں تھا لیکن میں نے اسے ڈپے کے اندر رکھا ہوا ہے تاکہ یہ ڈرائے نہیں ہوں تو ہمیں آپ چاہے تو اس طرح سے ہی آدھا چمچ لے لیں یا پہلے اس آدھا چمچ میں تقریباً پانچ چار بوندے پانی کی ملا لیں میں نے اس میں پانی تھوڑا سائٹ دیا ہوگا ہے یہ ٹھیک سے اپلائی کرنے کے لیے آپ ویسے بھی اسے اپلائی کر سکتے ہیں آدھا چمچ کشکاش میں میں نے آدھا ہی چمچ کلو کا ملا دیا آپ دونوں چیزوں کو آپ اچھی طرح سے مکس کریں گے سیکنڈ اوپشن میں ہم وہ گون بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کہ کاغذ پیپر وغیرہ جوڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے لیکن وہ بہت زیادہ پکٹی ہوتی ہے اسے اپلائی کرنا یا بعد میں ریگوٹ کرنا تھوڑا مشکل ہے یہ اوپشنل ہے آپ پہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی دو چیزیں بس ہمیں چاہیے اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہم استعمال کس طرح سے کرنا جب تک میں سبسکرائب کر رہی ہوں سوری جب تک میں اس کو مکس کر رہی ہوں آپ لوگ سبسکرائب کر لیجی چینل کو تاکہ یہاں پہ اپلوڈ ہونے والی ایسی ہی شاندار ریمیڈیز کو آپ مشکل نہ کر سکیں اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہیں بھولنا ٹھیک ہو گیا جی آپ دونوں کو مکس کر کے آپ اچھی طرح سے دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ کس طرح کا مکس کر یا پیسٹ بانگ کے ہے ٹھیک ہو گیا جی آپ میری بات کو دہان سے سنیے گا پہلی اوپشن تو یہ ہے کہ آپ اس کو ایسے ہی ڈائریکٹ اپلائی کرنے اپرے ہاتھ کے اوپر چھوٹ بھی لگی ہوئی ہے لیکن کوئی بات نہیں اچھا کیا کرنا ہے کہ ایک یہ ہے کہ آپ اس کو ڈائریکٹ اپلائی کریں لیکن یہ ہوگا آپ کا عرضی طور پالی کی لاز میں آپ کو پرمننٹ تریقہ بتانے والی سب سے پہلے آپ نے گرم پانی سے سٹیم لے لی ہے یہاں پہ کوئی ایسا چکر نہیں ہے کہ آپ گرم پانی میں ٹاول بھی گو کے چہرے کے اوپر ایک دو سیکن کے لیے رکھنے جن میں سام اوپن ہوگی ایسے اوپن یہاں نہیں ہوتے ہیں آپ کی پوسٹ آپ نے گرم پانی سے سٹیم لے لی ہے جو پرانا اور صحیح طریقہ تھا اس کو اپنے سر کو چہرے کو اچھی طرح سے ڈام دیجئے پتیلی میں یا پین میں پانی گرم کیجئے مو کو تھوڑا اونچا رکھیں کوشش کریں اس پانی کے اندر آپ پتیلی کی پتیاں وغارہ شامل کر لیں یا گلاب کریں کوئی مسئلہ نہیں اس ٹیم کو اپنے لینا ہے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے لیے اس کے بعد دیریکٹ کو ہوا میں نہیں جانا ہلکے سے ٹیشو کے ساتھ چہرے کو پونچ لیجئے واش نہیں کرنا اس کے بعد بلکل اس طرح سے اپلائی کرنا ہے جیسے کہ میں ترکہ بتا رہی نہیں اپلائی کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس کو رگڑنا ہے تاکہ سکرابنگ ہو جائے یہ مسام کے اندر جائے اتنا بھی اندر نہیں جائے گا پریشان نہیں ہونا آپ نے انتاکہ یہ اندر جا کے چھپ کے آپ کے بلیک ہیٹس کے ساتھ خشکاش ہونے کی وجہ سے بہت دیاری سٹرابنگ ہو گئے آپ کے چیرے کے اچھا جی اس کے بعد آپ نے ایک دو منٹ سٹرابنگ کا لینے کے بعد اس طرح سے اس کو اپنی جلد کو سکیرنا ہے تاکہ آپ کی پوز کے اندر جائے بلیک ہیٹس جتنی بھی گہرائی میں ان کے ساتھ ہی چھپک جائے اس کے بعد ڈرائی ہو جائے گا اس کو بیس پچیس پر احرامنے لگا رہے ہیں ایک دم سے لکھنے کی طرح ڈرائی ہو جائے پہنے ایک سرے سے پکڑ کے ایک دم سے اس کو بلیک کر دینا کھینس دینا اچھیک ہو گیا جی اس کے بعد مسام کو کلوز کرنے کا یعنی لک کرنے کا پروزیتے شروع ہو گا اس کے لئے آپ پلمل کے کپے میں برک کا ٹکڑا لیجیے اور اس کے ساتھ پندرہ منٹ مساج کریے پندرہ منٹ مساج کرنا تھوڑا مشکل ہے اگر آپ کے پورے فیس پر ہیں تو یہ مشکل ہے ان کے ساتھ اگر آپ کی صرف نوز پر ہیں تو بھی آپ تھوڑی دیر کے لئے چند سیکنڈ کا اس میں وقفہ لے سکتے ہیں اس کے بعد پھر اتائے کریں وقت میں وقت میں سے کریں لیکن پندرہ منٹ آپ کریے لازمی آپ کے موسم اچھا ہے کیونکہ ہم پرمنٹس کا ٹریٹمنٹ کرے ہیں یا آپ یوں کریے گلاب کے حرد کو جمع لیجی برف اس کی بنا لیجی نہیں تو آپ پانی کی برف یہ آپ بیبل مینڈیڈ ہو جاتے ہیں بس آپ نے سپل برف لے رہی ہے جو پریچھ کے ہوتی ہے پل مل کے کپے میں رکھیں آہستہ آہستہ آپ نے سکین کے اوپر اس کو پھیرتے جائیں اور اس کے بعد آپ نے دس پندرہ منٹ جب آپ کو ایک ہی دم سے پندرہ منٹ نہیں آہستہ آہستہ سے آپ ریکھ لیں بیچ میں پندرہ منٹ بعد آپ دیکھیں گے آپ کے جو ہے وہ پورس بلکل یعنی مسام بند ہو چکے ہوں گے تاکہ اس میں دوبارہ مہل کو جل نہیں جائیں اس کے بعد آپ نے روزانہ اپنی سکین کے حساب سے کوئی اچھا پیسواش استعمال کرنا ہے آپ نے جو ہے اگر آپ کے چہرے پر پیمپلز بنتے ہیں تو اس کا علاج رکھنا ہے اپنی سکین کی کیر کرنی ہے یعنی ساف سپھر رکھنا ہے سکین کو اس ایک طریقے کو اگر اگر اسی طرح سے آپ نے آدھا گھٹ اپنے اوپر لگا لیا تو الحمدلللہ اللہ کے کرم سے آپ میں دوبارہ سے پلک ہیڈز نہیں بنے گی اور ساتھ میں آپ نے لامر بھائی نہیں کرنی کہ سکین ٹوپ ویپ بلز بنتے رہے یا کچھ بھی ہوتارے کیر کرنی نہیں یا بعد میں کہے جی گلیک ہیڈز ہوگئے اچھے پرہ اس سے ایک دفعہ اس کو کر لیجئے بعد میں سکین کی کی ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کی جئے تا کہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں جبارہ کیسے دھو گئیں گے تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنی کی اور اس پر آئیکن کو پر کلک کرنی چیئے اس طرح ہمارے آنے والی کلام ویڈیوز موسیقی موسیقی